السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر حافظ مستنصر ڈی ایچ ایم ایس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیکچوال ویکنس وید گنوریا یعنی اگر کسی کو گنوریا کا جو انفیکشن ہوتا ہے اس وجہ سے نامردی ہو جائے یا جنسی تمزوری ہو جائے یا سیکچوال ویکنس ہو جائے تو آپ وہاں پر کیا کریں گے دوستو طرح طرح کے طریقے اسمار ہوتے ہیں کہ آپ یہ میڈیسن اسمار کریں یہ کریں لیکن ہومیپیتھی میں ہر میڈیسن کی جو سیلیکشن ہوتی ہے وہ سیمٹم کے اوپر ہوتی ہے علامات کی بیس کے اوپر ہم جو ہے میڈیسن کی سیلیکشن کرتے ہیں آج کی جو ہماری علامت ہے وہ یہ ہے کہ گنوریا کا ایک انفیکشن ہے اس وجہ سے ایمپوٹنسی ہے سیکچوال ویکنس ہے تو آج ہم جو ہے ایک ایسی میڈیسن آپ کو بتائیں گے جو گنوریا کی وجہ سے سیکچوال ویکنس ہونے پر بہت ہی اچھا کام کرتی ہے اس میڈیسن کا نام اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے ایک چھوٹی سی ڈیٹریسٹ ہے سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں دوسرا نمبر یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تیسرا نمبر یہ ہے کہ بیل آئیکن کا ایک طرف نشان ہوگا اسے نام بھی پریس کرنے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی جو ویڈیو ہوگی وہ روزانہ اس کا نوٹیفیکشن مل جائے گا اچھا تو بال کرتے ہیں کہ گنوریا کی وجہ سے اگر سیکچوال ویکنس ہو تو آپ وہاں پر کیا کریں گے دوستو ایک میڈیسن ہے جس کا نام ہے ایگنس کاسٹس ایگنس کاسٹس کو آپ تھٹی پرینسی میں اسمار کریں جرمنی کی آپ نے یہ پرینسی یعنی ریمیڈی یعنی میڈیسن لینی ہے اور آپ نے اس کے پھین سے چار کتر ڈائریکٹ زبان پر اسمار کرنے ہیں صبح دبیہر شام خانہ سے پہلے صبح اور دبیہر رات کو سوتے وقت یہ میڈیسن آپ ایک سے دو ماہ لگتار اسمار کریں گے وہاں کا یہی جو مسئلہ ہے سیکچوال ویکنس کا عبید گنوریا تو یہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا کب رہا ہو جائے گا ویڈیو اچھی لگے لازمی لائک کریں اگر کوئی سوال ہو آپ کا تو اس ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم